کسی چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر IPL پرچائزز کا بھی پریشر ہے IPL والوں کا پریشر ہے میں نے لانس رنگی کافی سلیئر سے بات کی جو پاکستان بلانے کی میں باتیں کرتا تھا کہ آپ کو آنا چاہیے پاکستان میں کھیلنا چاہیے پی ایس ایل کا حصہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ لالا بات یہ ہے کہ ہم تو آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں انڈین آئی پی ایل والی یہ کہتے ہیں پی ایس ایل میں سمجھتا ہوں کہ قولیٹی اور فورنرز کون آتا ہے کون آتا ہے کیا وہ اے پلس پیرز آتے ہیں کرنٹ کیوں نہیں آتے کیونکہ آپ کا اوٹلے بڑا نہیں ہے مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میرے پاکستانی کھلاڑی نہیں کھل پا رہے ہیں میں نے تو دو ہدا نو کی پریس کانفرنز بھی دیکھے کہ رو رہے تھے کہ ہمیں لے لو IPL میں چیک ہے میں کیا کیا باتا ہوں یار مطلب اس میں غلطی پاکستان کرکٹ بورٹ کی بھی ہے جسو کہتے ہیں افسوس ہو رہا ہے پی ایس ایل اوپر جانے کے ویدے نیچے آتا جائے وہ پھر ہم لوگ سہی بزاہ کود آئے ہوتے ہیں پیسہ شورٹیج لیگ پیسہ شورٹیج لیگ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس اور بڑے نام آنے چاہیے تھے لیکن اس کی وجہ ہے ہمارے پاس جو پچھلے بڑے نام تھے وہ بھی نہیں آسے گا وہ بھی پروفیشنل کرکٹرز ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ جہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں ان کو وہاں کی کرکٹ کو وہ کھیلے پیانشلی وہ بڑے اتنا سٹرونگ ہے آج کل جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے پیسے کے ذریعے کوئی بھی کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے جس کی لاتھی اس کے لیگ پاس چیزیں چل رہی ہیں سارا پیسے کا کھیل ہے اور ان کے پاس پیانشلی وہ بھی کسی کو بھی خرید سکتے ہیں ہمارے پیانشلی وہی ہی آجاتے ہیں ان کے پاس پیانشلی وہ اس دنیا کے پاس پس ہوا سپتے ہیں اور اس نے پیسے بنایا ہے کرکٹ سے اس نے دنیا کے ٹاپ کرکٹرز کو سمجھے خرید لیا ہے کچھ دنوں پہلے یہ بھی پتہ چل رہا تھا انگلیش کرکٹرز انگلیش کرکٹرر یا دوسرے دنیا کے کرکٹرز ان کو ساراں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی کرکٹ چھوڑ دو اور آج ہاں 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 ستھ contract کرو یہی سے کھلے اور یہی سے پیسے بنایا ہے تو پیسے میں بڑی تانکت ہے سویرا پیسے میں بڑی تانکت ہے اس پیسے کو کس طرح سمال کرتے ہیں تریکی سے اقل و طریقے سے یہ آپ پر depend کرتا ہے لیکن میرے خیال میں BCCI ہر لیا سے بہت سٹرونگ ہے انہیں کی چلے گی انہیں کی چل رہی ہے کافی ایسے سے اور میرے خیال مانے والے دنوں بھی انہیں کی چلنی ہے اور یہ کیونکہ جس طرح پاکستان تھوڑا بہت ریکٹ کر رہا ہے لیکن آسٹریلیا اور انگلینڈ کام دیکھ رہے ہیں بلکل بھی ریکٹنگ کر رہے ہیں اور ایپسلوٹ ٹرمز میں جو ہے جو ارننگز ہو رہی ہیں وہ ویسے بھی زیادہ ہو رہی ہیں برادکاسٹر بھی وہیں سے سپانسرشپ بھی وہیں سے دوزاری بات ہو چاہیں گے کہ ہر چیز انڈیا میں ہی ہو اب آپ آجیں انڈیا دوہزار ساتھ دے لوس ٹو بانگلہ دیشن کا ورڈ کپ وہاں پہ انہوں نے اس کو لیا کہ یار کیا کرنا ہے پاکستان بہت آگے تھا انڈیا سے تب تک اس وقت انہوں نے گئے انہوں نے آئی سیل کو ختم کر آیا انڈیا کرکے لیگ کو جو کپل دیو کی تھی بورڈ نے ریکگنائز کیا انڈیا پرمیر لیگ کو انڈیا پرمیر لیگ میں انہوں نے کہا کہ آم عوام کا کنیکٹ ایک رکٹ ہے وہ تاب ہار چکے ہیں دوسرا بولی وڈ ہے انہوں نے اس تورنمنٹ کو بولی وڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا تو وہ ایک آپ کے اور میرے تک ایک چام پانچا انہوں نے اسے انٹیگنمنٹ ڈالی اور اس کے بعد بیکڈروپے انہوں نے بہت کچھ ہوتا ہے ای پیل کی بات کرو لیکن وہ ریوینی انہوں نے آنکھیں بند کی وہ جب ریوینی آنا شروع ہوا اس ریوینی کی انہوں نے جو الوکیشن ہے اور ایمپلائیمنٹ اس ریوینی کی وہ پرپر کی ساتھ انہوں نے ای پیل کے اتنا بڑا کر دیا پلیرز کو کہ جو ابھی انڈیا نہیں بھی کھیلا ہوتا اس کی کوئی انسکیورٹی نہیں ہوتی اس کو انڈ کر لیتا ہے اب آپ کا کمپیٹیشن دیکھیں انڈیا تین تین میں نکال سکتا ہے ٹھیک ہے کتنا سال لگے انہوں نے دو ادا نو میں پہلا ای پیر ہوتا ہاں جی تو اب آپ دیکھ لیں دو ادا سال میں انہوں نے دنیا کا بیس انفرسٹرکچر دنیا کا بیس ٹاک دنیا کی بیس ٹین ٹھیک ہے پی ای سید ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے آپ نے پی ای سال کے ساتھ کیا کیا پی ای سال میں سمجھتا ہوں کہ کالیٹی اور فورنرز کون ہاتا ہے کون ہاتا ہے کیا وہ اے پلس پیرز آتے ہیں کرنٹ کیوں نہیں ہاتے کیونکہ آپ کا اپکا اوٹلے بڑا نہیں ہے فنانشل اب ای پیل جو ہے وہ تین بلین ڈالر کا اس کا ٹوٹل یہ تھا ٹائٹل سپا جو ہے براند بالیو ترین ہاف بلین دولار تھی دو ہزار چودہ میں اس وقت اس کی بارہ بلین ڈالر ہے صرف بہنی بلکل ایسا ہی ہے شیگ ہو گیا جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کے ای سی سی کے رائٹس زیادہ گئے ہیں میں اگزیکل یہ بات کر رہا سو آپ نے کیا کیا اب آپ نے سیچوریٹ کرنا ہے اچھا پھر آپ نے ای ڈراف سسٹم رکھا آپ نے اوکشن سسٹم نہیں رکھا اوکشن اس لی نہیں رکھا کہ اچھا پھر سیلنگ حالانکہ پی سیلنگ دی تھی فرنچائزز کو کہ چلو ہم ڈالر کو لکھ کر لیں گے لیکن کچھنا ہو لیں گے ٹھیک ہے سو آپ نے اوٹلے بڑھا ہی نہیں ٹھیک ہے کامپیٹیشن بڑھا ہی نہیں اچھا اس کا اوٹا نکسان ہونا شلو ہو گیا فاہین اب نکسان کیا ہے ایک تو پی ایس ایس ریڈنڈنٹ ہوتی جاری سیگنیٹ ہو گئی ہے وہی چار پانچ آر آٹھ عرب ادھر ہو گیا اس کے بعد جو دوسری ہوا ہے کہ یہ فرنچائز والے پردھان بن گئے ان کے کانفلیٹ آف انٹرس آگے وہ آدھے پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ میں گز گئے کچھ پی سی بی کو انفلوینس کرتے ہیں انہوں نے پاکستان ٹیم کی تیس نیس کر کے لگ دی یہ کینے کارے ہیں کہ شرہ ماری تھی دیکھتے ہوئے کہ مطلب کہ اب یہ کھلالی پی ایس آل آکے کھیلیں گے اور پلیٹنم کے اندر انہوں نے ریجیسٹر کروایا پی سی بھی کے اوپر آفرین کہ ان کے پاک کوئی اوپر لڑکے ملے ہی نہیں کہ انہوں نے کنی کھلالی کو ریجیسٹر کروایا میرے تو خون جسو کہتا ہے کھولے لگے کہ میں نے نام پڑے کئی بڑا نام نظر نہیں آیا پچھلے سیزن میں پچھلے سیزن میں ڈاوی دیویڈ ملر پچھلے سیزن میں پچھلے سیزن میں لے کر رہاً بالکلہ وہ پھر ہم لوگ سہی مدھا کود آ رہا ہوتے ہیں پیسہ شورٹ ایج لیگ ہوا یا رو یا پی لیٹ تو چنج کا لے کر رہا ہوں یہ کیا خلاڑی ہیں میں آپ کو نام بتاتا ہوں پی ایس میں جن خلاڑیوں نے رہی سے پڑے ہیں پی ایس پڑے یہ نا یار انکہ تو مینے کبھی نام نہیں سنے پی ایس کی پلتنیم کیٹیگری جس کی پرائز ہوتی ہے فوڈ پائنٹ فائف کرو اس سے نادہ بھی چلی جاتی ہوتی ہے اس کیٹیگری کے انتر کن کھلاڑیوں نے پی ایسل کے انتر نیجسٹر کیا ان کے آپ نام سنیں جی ڈینیل سیم ایسٹرن آگر فرم اسوڑیا جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہی اسوڑی لی کون سے کھلاڑی ہیں پلٹینیم میں ہے جوز بٹلر جوز بٹلر جوز موینالی بٹلر موینالی بھائی لیام لیوینگ سرن کی در ہے ہاں لیوینگ سرن کی در ہے یہ کھیلے ہیں پی ایسل پہلے یا تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس اور بڑے نام آنے چاہیے تھے لیکن اس کی بجائے ہمارے پاس جو پچھلے بڑے نام تھے وہ بھی نہیں آسکے یہی تو بات ہے اس کی کیا باجا ہے وارنر ڈیویڈ وارنر نے ڈیفیوز کر دیا پی ایسل کھیلنے سے یہ بھی نیوز آئی ہے ابھی ڈیویڈ وارنر ہیز ریفیوز وہ نہیں چاہتے پی ایسل کھیلنا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹرسمنٹ کرنا چاہتے ہیں حد ہے ویسے اتنا دکھ ہوڑا ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کدھر ہے میکسول اسٹریلیا کا کوئی کھلاڑی آپ کہہ دیں اسٹریلیا کی دو کھلاڑی صرف دو نے سائڈ اپ کیا اور انہوں نے بھی ان کو تو جانتے نہیں لیا میں ہران ہوں اسٹریلیا کی دنکہ انہوں نے کہا اور وہ بھی پلیٹینین میں جس کا نام بھی نہیں سنا جنگا کبھی ہے کوئی تو بات ہے ساری کی ساری ان کھلاڑیوں کو لے کے چلے گیا اب اس پلیٹینین میں سے میرا ہوں میں ہونا تو میں ایک بھی کھلاڑی پک نہ کروں میں پاکیسانی کھلاڑی پک کرنا بہتر سمجھو ابھی بھی جو آج کرنڈ دنیا کے نام ہیں جیرل کوتزی ہے مارکو ینسن آپ کے رچن رویدرا گلین میکسویل ڈیویڈ ورنر مطلب یار پتا نہیں ہم کہا جائیں گے کس سر پر بیٹیں گے مطلب ہم تو چھوڑی دیں نا کبھی بن سٹوکس بن سٹوکس آلی کہانی ہم کبھی سوچے بھی پاکستان فرکٹ بورڈ کو بھائی صاحب کوئی امرجنسی کال لگانی پڑے گی آپ کو فرنچائز کے ساتھ سارے سٹیکھولڈر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا میں تو دو سال بھی نہیں کہتا آپ ایک سال میں در تباہ برماد ہو کے سائیڈ میں ہو جاؤ گے مطلب you will be اینہ پوزیشن جہاں آپ کا مقابلہ شاید 40 3rd tire league سے ہو رہا ہوگا مطلب آپ 2nd tire کی category سے بھی نکل جاؤ گے یہ unfortunate واقعہ ہے پاکستان super league ہماری league ہے پچھلے سال draft آپ کا جو complete draft تھا اس میں 1.3 million US dollar کا total budget تھا یعنی آسان زبان میں کہتے ہیں 13,00,000 dollar کا draft تھا 13,00,000 dollar IPL میں ویسے تو IPL کا کسی سے بھی comparison نہیں ہے میں صرف یہاں ایک hypothetical example دے رہا ہوں IPL کا تو تو اگلے 10 سال بھی کوئی قریب اپنی بھٹکنے والی IPL کے یہ جو بیس پرائیس 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 ہے IPL کے اندر وہ 2 لاکھ ڈالر کے اوپر ہے یعنی 2 کروڑا یا نا imagine بیس پرائیس جہاں سے بیٹ شروع ہوتی ہے اب جتنا ان فرم پلیئر جتنا ان ڈیمانڈ پلیئر اب جیسے وائنینڈو اساننگا ہو گیا جوار شیز الگوڑ ہو گیا مچل سٹاک ہو گیا پیٹ کمینز ہو گیا یہ سارے آپ دیکھئے گا یہ دو دو کروڑ پر تو نہیں بکھیں گے یہ جا کے بکھیں گے اپنی بیس پرائیس پرائیس سے بھی 3x 4x 5x جتنے کمائی پلیئر بکھ رہا مطلب میں ایک ٹاپ لیڈنگ نام کی بات کرتا ہوں تو ورلڈ کف ورنگ کپٹن پیٹ کمینز کی میں بات کرتا ہوں وہ آپ دیکھ لی جگہ کو 10 بارہ کروڑ سے کمی بکھیں 10 بارہ کروڑ کی تو آپ کی ٹوٹل آپ کو پیسہ دینے کی اوقات نہیں ہیں اور آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور پھر ڈیوے پر آ کر کچھ بھی بولتے ہو آپ کو شعبہ نہیں دیتا آپ پی سی بھی کو بولو کی زیادہ سے زیادہ پیسہ فورنگ کلیر کو دے تاکہ پی ایس ایل بھی جائے تھے پاکستانی آپ کی اوقات نہیں ہیں اور آپ فورنگ کلیر کو 12-14 کروڑ دینے کی باتیں کرتے ہو آپ اتنے میں اپٹیم بڑا لیتے ہیں تو آپ کیا پیسہ دوگے مطلب بین سٹروکس کو آپ لاؤ گے بیچل سٹروکس کو آپ لاؤ گے یہ بھول جاؤ یہ سپنا ہی رائے گا تو دوستو ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوار